موسیقی مونگ جیسی ڈال 62%, 60% کا لاب 67% کا لاب بھی دیا گیا ہے اگر ہم باجرے کی بینٹ کے کسانوں کے لاب کی بات کریں تو 97% 37% لاب جو ہے لاغت مولے پر دیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں اس پرکار کا لاب دینے والی اور کوئی بھی سرکار ہوتی کبھی ہمت ہی نہیں جوٹا سکتے تھے پہلے کی سرکاروں نے یہ سب سمرتن مولے دس روپے بڑھایا بیس روپے بڑھایا پیچاس روپے بڑھایا لیکن بڑھاتے سمیں احسان جتا کے بڑھایا لیکن ایک ہمارے آدھریاں نہیدر مہدی جی جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ کسان کا حق ہے کسان کا عدیقار ہے عدیقار ہے تو کسان کو ملنا ہی چاہیے اس بھاو بھاونا کے ساتھ یہ کام کیا ہے اور مطرو جیسے بتایا اب یہ کام ایک بار کا نہیں کیا یہ کام آگے آنے والی پیڑیوں تک کے لیے ہو گیا ہے کیونکہ یہ فارمولا قائم ہو گیا ہے آگے اب سمرتن مولے کے اوپر کیلکولیٹ کرنے کے انشاءات لگانے کے لیے ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ لاغت مولے جب بھی جتنا لاغت مولے ہوگا آٹومیٹیکلی جو پرسنٹیج جو فارمولاج تیہ ہو گیا ہے اس فارمولے سے اپنے آپ یہ آگے بڑھ جائے گا مطرو ہم لوگ نے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کسانوں کا لاغت کیا گیا ہے یہ کیول کسانوں کے حد تک ان کی خوشالی تک سمت نہیں ہے بلکہ یہ خوشالی آگے جا کر کے کسان کے ساتھ کام کرنے والے جو کھیتی اور مزدور ہیں جو کھیتی اور ان کے مددگار ہیں چھوٹے بڑے دکاندار ہیں یا پاری ہیں کیونکہ کسان کی اکرہ شکتی بڑھے گی تو آخر اس کا سیدھا سیدھا لاغ ہماری جی ڈی پی کو ہوگا یہ پیسے کا سرکولیشن بڑھے گا اس سے چھوٹا بڑا ادیوگ یہ بھی بڑھنے والا ہے اور ادیوگ جب بڑھے گا تمہارا جو بے روزگار نوجوان ہے اس کو روزگار ملنے والا ہے اور تاہی سارے سائیکل سے ہمارے دیش کی اور دیش کے ساتھ سب پرانتوں کی جی ڈی پی بڑھنے والی ہے اور اس کے لیے ایک زنواری میں سمجھتا ہوں ہمارا جو فوڈ پروسسنگ کا ڈیپارٹمنٹ ہے بی بی ہر سمسکار ان کے اوپر یہ ایک زنواری ایسی آپڑی ہے کہ ہم یہ پرکیورمنٹ تو کریں گے لیکن آخر اتنا جو ان ہے یہ خادیان ہے جیتنا سیدھا خادیان کام آئے گا وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہمارا جو سرپلس خادیان ہے وہ جب تک فوڈ پروسسنگ کے ہم زور نہیں لگائیں گے تب تک اس کو ہم ایکسپورٹ نہیں کر پائیں گے آخر ویلی اوڈویشن کے لیے فوڈ پروسسنگ کا بھی کام اس کو تیجی سے ہم سے کنکو کرنا پڑے گا اور اس بات کے لیے ایک جانکاری میں ساندھا کرنا چاہتا ہوں آپ سب سے کہ انڈسٹری کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس کا ایک پیمانہ ہوتا ہے وہ پیمانہ ہر دو سال کے بعد بدلتا ہے سب پرانتوں کے بھی رینکنگ ہوتی ہے ہماری رینکنگ ہریانہ کی مجھے آپ کو بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ جب انہیں سرکار سمح لی تھی دوزار پندرہ میں ہم چودھوے رینک پر تھے آج ہم بڑھ کر کے اپنی ورستاؤں کو بڑھیا کر کے آپ کی جانکاری کے لیے اتر بھارت میں ہم نمبر ایک پر آ گئے ہیں ہم اتر بھارت میں نمبر ایک پر آ گئے ہیں کل دکپورے دیش میں ہم تین نمبر پر آ گئے ہیں اتنی چھلانگ ہم نے لگائی ہے اس کے قرآن سے میں آوان کروں گا کہ ہریانہ میں ادھوک ثافت کرانے کے لیے ہماری چیندر سرکار کی اور سے یہ مدد کی جائے ہم ایک ساتھ کئی جو نشانے ہیں اس کو پورا کریں گے یہ میرا آپ سے نویدن ہے ہم لوگوں نے دیکھا کہ جائے جوان جائے کسان میں یعنی ایک بڑی مانگ کسانوں کی جب دیش کے پران منتری اس وقت میں اس وقت میں نامت پران منتری تھے تیرہ ستمبر دوزار تیرہ کو جب ریلی ہوئی ریوڑی میں اس سمیں گوشنا ہوئی تھی کہ ہماری سرکار آئے گی تو ہم لوگ ون رینگ ون پینشن یہ لگو کریں گے ایسا پران منتری شہیر نیدان بودن جی نے گوشنا کی تھی اور پہلے ہی سال میں ون رینگ ون پینشن یہ لگو ہو گئی تھی آج کسان کے لیے اتنا بڑا جو کام کیا ہے دیکھ پرکار سے جے جوان جے کسان ان دونوں وردوں کے لیے ایک بہت جو بھلے کا کام کیا ہے اس کے لیے میں پران منتری جی کو بہت 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 دیتا ہوں کیوں لیے ہی کام نہیں پران منتری جی نے اترے کرانتی کا ہی قدم اٹھائے ہیں چاہے وہ جندھن یوجنا ہو جس سے سرکار کی یوجنا ہو کا لاب شیدہ لابارتی کو ملے چاہے وہ جی ایسٹی کی بات ہو جی ایسٹی میں بھسٹا چار کو روکنے کے لیے ایک بہت بڑا قدم اس دیش میں اٹھایا گیا چاہے وہ نوٹ بندی کی بات ہو کالا بجیری کو اس سے بند کیا آخرین سب کاموں کے قارن سے ان سب یوجناوں کے مادیم سے گریب جنتہ کو جتنا لاب ہوا ہے یہ بہت ہی سرانی ہے یا اکلنی ہے میں اس میں ایک بات اور جوڑنا چاہوں گا کہ ہریانہ میں ہریانہ میں ہم لوگوں نے اسی پرکار کچھ قدم جو آگے بڑھائے ہیں کسانوں کے حد کے لیے کسان کی آئے دوزار بائیس تک دگنی ہو ہم لوگوں نے اس کے لیے الگ سے ایک کسان کلیان پرادھی کرنہ بنایا ہے تاکہ سبی وحاغ جو بھی کسانوں کی آئے کو بڑھانے کی جن کی ذمہ واری ہے سب مل کر کے دوزار بائیس تک اس لقش کو پرادھ کر سکے ہم لوگوں نے کسانوں کو معاوضہ جو ہماری پچھلی دس سال کی جو سرکار رہی کانگریس کی انہوں نے معاوضہ صرف سات سو کروڑ دیا تھا ہم نے ان ساڑھے تین سالوں میں تین ہزار کروڑ روپے معاوضہ دیا ہے تاکہ کسان کو کوئی جوخم ہوتا ہے تو ہماری سرکار سب سے پہلے آگے آتی ہے جوخم یادی کسان کا صدم کریں گے پدھان منتری فصل بیما یوجنا یہ اس میں ایک مشہ ہے پدھان منتری جنے لاغو کرایا لیکن جن فصلوں پر سبجی کی فصلوں پر اب یہ لاغو نہیں ہے اس کے لئے بھاوانتر بھرپائی یوجنا یہ شروع کی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بھاوانتر بھرپائی یوجنا کے بھادیم سے ہم کسان کے بھاو کی اس کی چنتہ کر کے اور اس کو لا پہنچا سکتے ہیں اسی پرکار پانی کا سنکٹ ایک ایسا سنکٹ ہے اور یہ دعوت کیا جاتا ہے سب پرانتوں کی اور سے کہ ہمارے ہم پانی کا سنکٹ ہے اب الگ اپلد ہوا ایسے ہو سکتے ہیں آس پاس پرانتوں میں لیکن میرا نیوے دنے ہیں جو اپلد پانی ہے یعنی اس کا پروندن ہم ٹھیک کر لیں تو پانی کی ساری سمسیہ سباکت ہو سکتی ہے میں نے کچھلے دنوں میں کیپٹر ربین امریندر سنجی کو ایک پتر لکھا میں نے کہا ہمارا جو پانی راوی کے مادم سے پاکستان میں جا رہا ہے کم سے کم اس پانی تو جب روک لیں گے اس کو روک کر کے اپنے پردیشوں کے اپیوک میں لائیں گے تو پرس پر لاکھ سبکہ ہوگا اس پرکار سے پانی پروندن کو ٹھیک کرتے ہوئے ہم نے ہریانہ میں ایسی سوکھی ٹیل جو پچیس سال میں پانی نہیں پہنچا تھا تین سو ٹیل پر اس بار ہم نے پانی پہنچایا ہے تاکہ جو ہمارا ایسا علاقہ سوکھا دکشن ہریانہ کا اس کو پانی ہم نے پہنچایا ہے اس پرکار آج کسانوں کے لئے جو پروندن ہماری کے اندر سرکار کی عور سے ہوا اس میں کبھی کانگریس سرکار میں یہ جو یوریا یوریا کی جو ڈی پی کی جو ڈی ای پی کی لائنیں لگتی تھی آج کسانوں کو کبھی لائنوں میں کھڑے ہونا نہیں پڑتا ہے ایسی ہماری وستہ ہے پرکورمنٹ کی وستہ میں ہماری سب بڑیا ہو گئی ہیں اس پرکورمنٹ کے مادم سے کسانوں کا ایک ایک دانہ پرکور کرنے کی ہم آگے یوجنا بنا رہے ہیں کہ جو فورٹار پرشن اف انڈیا کے مادم سے جتنا ہوگا اتنا تو بڑیا باقی پردیش کی اور سے ہم اس پرکار کی یوجنا بنا کر ایک ایک دانہ کسان کو خریدنے کی کیونکہ آج کسان کو چنتہ ہے کہ پرکورمنٹ ہوگی کے نہیں ہوگی سمتھر مون لے گوشت ہوا ہے لیکن ایک ایک دانہ پرکورمنٹ کرنے کا ہم نے یوجنا اپنے بنائی ہے ہالی یہ بھی آگے بڑھے گی میں اپنے ہریانہ کی اور سے اپنی سرکار کی اور سے پلان منتری جی کا بہت بہت آبار پرد کرتا ہوں